جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں شخصیت جو آپ اپنی سکین پر دیکھ سکتے ہیں کسی طارق کی مطابق نہیں ہے جناب کیپٹن سندر صاحب سر بہت شکریہ آج آپ ہمارے گھر میں آئے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چند سوالات تھے جو عوام کے ذہن گئے ہیں ہم تو چونکہ عوام کی ارکاسی کرتے ہیں آپ کے سامنے ایک تو آپ کا جو سابقہ دور تھا اس میں آپ نے ترقی کا ایک سفر الحمدللہ شروع کیا تھا کیونکہ آپ نے ابھی اپنی سپیچ پر نیو بات کی ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں پاس ریکارڈ میں یہ آجائے تھا کہ مختصر ویڈیو ہو جس کو لوگ سنیں بھی پہلے تو وہی ٹانل والی بات میں ضرور کروں گا کہ اس میں پہلے جو رکاوٹیں ہائل کی وہ تو جو بھی تھی سوچی لیکن اب انشاءاللہ اگر آپ آتے ہیں یا آپ کے پاس کس طرح سسٹم یا فنڈ ہے کہ یہ ٹانل انشاءاللہ ہم امید رکھیں کہ بن جائے گا سو سو ٹانل بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شکریہ دا کرتا ہوں اس گھر میں میں آیا اس گھر کے ساتھ ہمارا ایک بہت پرانا تعلق ہے کاری صاحب کے والد محترم اور میرے تایا حضور ہم ایک ہی دندار گرانے ولیوں کی اولاد ہیں میرا آنا جانا لگا رہتا ہے کبھی دکان پہ جاتا ہوں کبھی جہاں تو یہ میرا اپنا گھر میں جہاں آئے ہوں اور پھر بھی آوں گا انشاءاللہ مسئلے مسائل ہیں اگرور کے بہت زیادہ گمبیت یہ جو ٹانل ہے اس طفعہ آپ این ایچ ای کا جو بجٹ پاس ہوا ہے اس میں اگرور ٹانل ہم نے پی ڈیو ڈیو ڈی سے نکال کے این ایچ ای کو دے دی اور میں آپ کو وہ لیٹر بھیجوں گا سجاد صاحب کے نام سے جو وزیراعظم صاحب نے ابھی این ایچ ای کو دیا ہے اگر آپ ویب سائٹ پہ جائیں گے پی ایس ٹی پی کی کتاب کھولیں گے اس میں نیشنل آئی وے کی تمام سکیمیں نکالیں گے نیشنل آئی وے کو ایک ٹانل دی ہے شماع شریف صاحب نے اور بابو سر ٹاپ پہ ایک ٹانل ہے اس کے بعد مانصرہ گجر گلی سے لے کر مزفرہ باق تاکہ ایک ایکسپریکس روڈ بن رہی ہے مانصرہ میں اس کے لئے آوہ ایک حضرت مختوم آفیس جیون انٹرچینج اگرہ کے پاس بن رہا ہے جو پل تیار کو آر دیا تھا ہم نے اس کے بعد وہ پی ٹی آئی کے ایک منسٹر تھے انہوں نے میری انکوائری کی کہ شاید اس کی زمینی ہے اس میں وہاں سے میرا ایک انچ بھی زمین نہ نکلی پروجیکٹ رک گیا یہ پروجیکٹ چلتا چلتا اس کا نام ہے رنگ روڈ تناول یہ اگرہ پوٹہ بسن خیل پھلہ پڑھینہ یہ سسل گلی تک آ جائے گا جو اس ٹانل کے ساتھ ملے گا یہ ٹانل اب نیشنل آئی وے بنائے گی اس کا پارٹو انہوں نے شروع کیا ہوا ہے کنسلٹن کے لیے انہوں نے درخواست دی ہوئی ہے ریکارڈ دوں گا اور سب لوگ دو نفل پڑے کہ یا اللہ اس ٹانل کو پھر نظر نہ لگے پچیس کروڑ پیا میں ریکارڈ کے سب نہ آ رہا ہوں آزم سواتھی نے عمران خان سے کے کر پچیس کروڑ پیا لیپس کروایا اور ستر کروڑ پیا ڈی سی کے پاس جو ہمارا ایکاؤنٹ میں پڑا ہوا تھا وہ بھی واپس ہوگے اس پر علاقی ہمارا سٹے آرڈر بھی تھا جو ہے وہ بالکل آخری مراحل میں تھی اب وہ پائب جو ہیں وہاں گل سڑ رہے ہیں وہ میٹی کے ساتھ میٹی ہو رہے ہیں ایسی گیٹ کے سامنے پڑے ہوئے ہیں تو اس بارے میں کیا کہنا چاہیے ہیں یہ پائیپس جو ہے ہم نے آسٹریلیا سے بنگائے دو سو سال ان کی عمر ہے مٹی میں آپ فکر نہ کریں ان کو گلنے سرنے نہیں دیتے وہ ان کو میں کہتے ہیں نا جاگ دیں ہنڈی کٹ یہاں تمہائی دے سوتے دیں ہنڈی کٹے یہ چار ارب روپیہ تھا یہ بھی لیپس ہوا تھا یہ ہم نے اس کو پائیپ لائن میں لے آپ کا کام شروع ہے دگئی کا پھل جو ہے وہ بھی ایک سازش ہے کہ نہ پھل بنے تنہ گیس اردیا ہوئے انشاءاللہ آج انسی جسے ہم پڑکھائیاں لے پھلہ دے تلوس ہی کہنا ہے ایسے اب میں اس کام پہ لگاؤں یہ آپ کا چار ارب روپیہ ہوا ہے انشاءاللہ ایک وقت ہوگا ہم مٹ گرام کو بھی اسی گیس سے لے کے جائیں گے مگر پہلے اگرور کی تھنڈی بیلی میں گیس پچھا لیں ہم اور مجھے افسوس ہے کہ میرا منچورہ شاتور اور شنگلی بانڈی کے ڈیمز جو کہ ہماری اگریکلچر میں ریڑ کی اڈی کی ایسی ایت رکھتے ہیں ہم ٹیبیک کو گروئنگ ایریا بان رہے تھے اور اس پہ سٹے ہو گیا اور انشاءاللہ اگر نہیں ہے صاف ہوئی تو سٹیٹ روٹ جائے گا یہ ڈیمز بنے گئے انشاءاللہ اچھا سر یہ جو پائپ کے مین لائن جو سوی گیس کی آئی ہے اس کے لیے جو کدائی ہوئی تھی تو اس کے بعد دوبارہ بروڈ بنایا نہیں گیا خاص کر آپ بازار گیسے دیکھیں اور جلالہ بات چوک سے رینج پوارٹر تک یہ بہت بری حالت ہے آپ چونکہ خود بھی آئے ہوں گے تو ان دنوں میں آپ نے بہت سارے فنڈ جو ہیں چھوٹے چھوٹے روڈز کے لیے جو آپ کے پاس تھے آپ کے اختیار میں جو دیکھتے ہیں اس سے پہلے میں اس چیز کی وزاعت کروں جہاں سے پائپ لائن گزرتی ہے اس پروجیکٹ کو ابھی یہ خیبر پختنخواہ ہائیوے تھوٹی جو ہے اس کو ہم نے ابھی کوئی ڈھائی ارب ڈھائی کروڈ پیا دیا ہے ان کی پیمٹ رہتی تھی اس کے بعد جال سے پائپ لائن گزرتی ہے اس ڈپارٹمنٹ کو پیسہ دیتے ہیں جس ڈپارٹمنٹ کا روڈ ہوتا ہے اس کی ریپیر مینٹینس میں دیتے ہیں یہ پیسہ ہم نے پیہ کر دیا ہے اس لیے گیس مہنگی آتی ہے کہ پکے روڈ کاٹتے ہیں پروپٹی جن کی ہے ان کو پیسے دیتے ہیں بزارگئے میں جب یہ آپ کی لوکل لائنز بچھیں گی ایک ہی دفعہ حکدار نے پیسہ بسون کر دی ہے اس کو پکا کر کے دے گی سر اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ تو آپ کے سبڈک نہیں ہے یا آپ کے اس میں نہیں تھا یہ جو ہمارا پکل روڈ ہے اس کی منظوری ہوئی تھی ہو بائیس کروڑ روپے تھے وہ اس کے قریباً تین ایک کلومیٹر بنا ہماری میں قسمتی سمجھ لیں میں چونکہ ڈیلی اس روڈ پر سفر کرتا ہوں کچھ حصہ ایسا ہے کہ جہان میں خدائی کر کے روڈا ڈال دیا تھا وہ اتنے بڑے بڑے پتھر ہیں اور یہ بارہ مرتبہ ہم نے اس پہ اتجاج بھی کیا ہے جو سوزوکی ڈائیورز ہیں یا ان کی ہونین نے بھی کیا ہے تو چلیں وہ تو ایکس و ایز ایڈ جس نے کیا جو کیا اپنا جواب خودی دیں گے تو آپ اس بارے میں مطلب کچھ کر سکتے ہیں اس روڈ کے لیے میں مجھے یہ شکایت ملی تھی کھٹائی والوں کی طرف سے میں نے کہا یار پیچھے تو فانڈ ہی نہیں تھے تھکدار رو رہے ہیں ٹوکن منیز میں انہوں نے کام شروع کیا میں نے اللہ کے فضل و کرم سے پانچ کروڑ روپیا اس کے لیے رکھا ہے مگر میں سیمٹ کروڑ بناوں گا آٹھ انچ ٹھکنس بائیس فٹ چھوڑا ہوگا اس کا ریکارڈ آپ کو عارف صاحب دے دیں گے تو سر یہ کہاں تک ہوگا وہ جو سی پیک کے ساتھ تچ ہوگا پانچ کروڑ میں جہاں تک پورا ہوگا پہلے فیض میں وہ ہوگا پھر آگے چونکہ میرا روڈ بڑے میاری ہوتے یہ سوہ کروڑ میں میں ایک کلومیٹر بناتا ہوں اب پانچ کا حساب کر لے چار کلومیٹر بنے گا پھر اگلی تنخواہ ملے گی اس میں دیں گے پھر کوئی بونس ملے گا اس میں سے دیں گے اور میاری کام کریں گے ٹھکا ٹھکائی نہیں کریں گے اچھا سر ڈیمز کے حوالے سے آپ نے بات تو کر دی لیکن لوگ یہ چاہتے ہیں یہ سننا چاہتے ہیں کہ کب تک انشاءاللہ یہ ہو جائے گا دیکھیں جی سپریم کورٹ میں ہمارا کیس ہے مگر ان لوگوں نے جب کارنا جی سیکشن فور نہیں ہو ہم نے کیس کو روکا ہم نے کہا یار اگر سیکشن فور ہو گئی دوبارہ نہ تو کٹھے کے پیسے ملے گی نہ درخت ہوں گے کیونکہ درخت کا آپ کار چکے اس کے بعد کٹھا مال کیے تو ہو گیا سبائی گامنٹ کا آپ کو نقصان ہوگا ایک ارب بیس کروڑ پہ ہم آپ کو دے رہے ہیں گامنٹ آف پاکستان دے رہی ہے اور جب یہ آپ سیکشن فور نیا کروائیں گے تو اسی دینا پڑے گا چیلیس آپ کو نقصان ہوگا تو جائے سپریم کورٹ سے آرڈر لیں کہو جی یہ پرانی پیمٹ دیں وہ پیمٹ ہو جائے گی آگے کام شروع ہو جائے ہیں اچھا اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ تو اپنی جگہ باتیں ہیں اس دور جب آپ آئے ہیں آپ کے یہ جو ترنور جو شروع ہوا ہے بہت سارے پروپ گنڈا ہم اس کو سمجھ لیں یا یہ بقاعدہ سازش ہے کہ کہیں پہ کوئی بات جو اٹھا کے اس کو کوٹ کر دیا جاتا ہے جیسے آپ کے بہت ساری باتیں ابھی آپ نے کچھ کلیر سپیکنگ کورستانی برادری کے حوالے سے تھی اسی طرح ہیئر ڈریس کے حوالے سے تھی اس چیز کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں دیکھیں جی جہاں تک کورستانی برادری ہے ہمارے حلکے میں بہت زیادہ میں نے ان کی اپنے جو ہمارے تناول ہے اس میں ان کو بجلی دے رہا ہوں گیس دے رہا ہوں بجلی اور ان کے ساتھ آج کا تعلق نہیں ہے ابھی کوئی جو معباد والا ہمارا اپنا ایک گھر ہے وہ لوگ الیکشنوں میں میرے لیے رات دن ایک کرتے ہیں ابھی ایک عیوب صاحب ہیں کورستان کے وہ بڑے آنسٹ بندے ہیں کالڑاکہ میں بھی کام کر رہے ہیں یہاں بھی بات یہ تھی کہ ہم نے یہ کہا کہ بلوی سینٹر پہ جو حملہ ہوا وہ چھجڑ سے پانچ چھ ملازم ذاتی عیوب کورستانی لے کے گیا اور اس نے وہاں پر حملہ کروایا آزم سواتھی کے کہنے پر تو انہوں نے وہ پوری سواتھی کیا نا میں آہ برادری کو کہے دیا برادری سے کوئی بھی نہیں اس میں نمازی ہیں حاجی ہیں تبلیغی جماعت والے ہیں کورستان والے دندار لوگ ہیں مگر انہوں نے ایک آہ بات کی جس طرح دوزار تیرہ میں کہا کہ سیدوں کو اس نے کہا ہے یہ تو میرے مہمہ خیلی ان جائلوں کو کیا بات ہے آج میں نے کہا میرے خلاف نیپ نے ایک درخواست پڑی تھی نصیر احمد ہیر ڈریسر مین بزار ہوگی میں نے کہا اس کو ڈونڈو پھر میں نے کہا یار ہیر ڈریسر سمجھ تو کیا ہوتا ہے نائی کون ہے جو درخواست دیتے ہیں میں نے تو سارے اگی میں پوچھا انہوں نے کہا جی ہم آپ کی برادری ہیں موان ہیں تو آپ کے لیے دعا کرتے ہیں ہم تو میں نے کہا وہ ڈونڈو کس نے نام استعمال کی ہے وہ نصیر احمد ہیر ڈریسر مین بزار ہے اب آپ مجھے ڈونڈ کے لیے وہ کون ہے اگر وہ مل گیا تو ٹھیک ہے اور یہ برادری پوچھے گی کہ بھائی آپ نے ہمارا نام کیوں استعمال کیا تھا نائی کون درخواست ہے کیوں سیدھی سی بات ٹھیک سر لاسٹ کسٹن آپ سے کروں گا چونکہ اس حوالے سے بہت ساری چیمنگویاں ہو رہی ہیں کہ آپ نے پی کے کے ٹکٹ جو ہے وہ کس کو دیا یا کس کو دینا بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہنے جی مجھے ملے گا مجھے ملے گا راجی عبرار صاحب سے دو تین دفعہ میری بات ہوئی ہے ان کا بھی کہنا ہے عارف کلندر صاحب بھی ہیں اور پھر آپ کے ساتھ اضافہ اضافہ ہو گیا ہمارے جو مسلم بھی تیسی لگی کے صدر ہیں قائز عیداللہ صاحب ایک بڑا نام ہے تو لوگوں کا کہنے یہ ہے کہ ان کو بھی مل سکتا ہے تو آپ کیا کہیں گے سوالے بات چیئے جی لوئے محفوظ پر لکھا ہوا ہے ایمان ہونا چاہیے مگر ہم نے قاضی صاحب میں کہتا ہوں قائز صاحب مجھے لیٹ ملے اگر قائز صاحب وقت پہ ملتے تو سجاد صاحب کی جگہ یہ امینے ہوتے یہ آپ کے بچوں کی امانتیں یہ سیکھیں ہمیں ایک پروگرام پہ چلے ہوئے عارف کلندر تنولی ایڈوکیٹ کو میں نے کہا کہ آپ الیکشن لڑیں آپ کے ابا جان نے تین دفعہ ڈسٹرک کونسل کا الیکشن لڑا آپ اگی میں پریکٹس شروع کریں مانسرہ کی ان کی بڑی پریکٹس تھی اس کو چھوڑ کے اگگی میں آئیں مجھے ایک آری بندہ چاہیے پچھلے دور میں نعیم سکھی کو میں نے کہا کہ یہ عربوں کے پروجیکٹس ہیں سر ویلز چاہ رہی ہے میں آ نہیں سکتا ہوں سیکیورٹی کے ایشو ہے اگیس اس طفح ہمارا انتخاب ہوا ہے کہ ایسے گھر کا جن کے پاس پچھلے ماضی میں لوگوں نے امانتے رکھی تھی کلندر لالا کے بیٹے ہیں عرف کلندر تنولی اور لوگ اب نعرے لگا رہے ہیں کہ عرف کلندر دل دے اندر تو میں کہا چلو دل میں تو اتر گیا ہے یہ آپ لوگوں کی امانتے ہیں اس میں قاضی زائدلہ صاحب کو بھی اللہ موقع دے گا وہ بھی آئیں گے یہ بھی آئیں گے اور یہ ایک مسلم لیگ ہے اس میں ہر ایک اپلائی کر سکتا ہے وہ حاجی ابراروں اور عرف صاحبوں قاضی زائد صاحبوں مگر ہماری پروریٹی جو ہے وہ عرف کلندر تنولی کیے اور نعیم سکھی کیے کیونکہ یہ لوگ گروس پروٹ لیول سے اٹھے ان کو پتہ ہے یہ نہ خانزادے ہیں نہ عبزادے ہیں یہ صبح سات بجے اٹھنے والے ہیں چار بجے تک سونے والے نہیں ہیں تو میری کوشش ہے کہ میں ایک انقلابی پروگرام لے کے ہوں لوگوں نے آج مجھے سوال کیا تھا اس بچی زبان صاحب کا میں کہا وہ ہمارا بڑا بھائی ہے اللہ کرے کوئی ایسا موقع آئے وہ سینٹ میں چلے جائیں جہاں تک کاری صاحب نے ابھی بات کی اپنا آہ ان کے بیٹے کی تو وہ ہمارا بھی بیٹا ہے اور انشاء اللہ تعالی وہ اگر مجھے اپنی سیٹ اس کو دینی پڑا ہی میں دے دوں گا ہم جس کا ہاتھ پکڑتے ہیں اس کو چھوڑتے نہیں یہ کاروان ہے یہ چلا ہوا ہے اور جس طرح ان کی والدہ ماجدہ سینٹ میں تھی اور باقی معاملات تھے بڑی جماعت لوگ ایک آمونڈیٹ ہو جاتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ نئی نسل آئے آگے کام چلتا جائے اور جس طرح باجد شاہ صاحب کا اپنے تجربہ کیا بڑا کامیاب تھا باجد شاہ صاحب جیت کے تھے اگری میں ایک بندہ تھا جس نے آہ آہ رات کو دان لی کی اور ہمارے دل میں اثرت ہی لیا جائے گی کہ جی ہمارا کیانی ڈیٹ جیتا جیتا اثرت کی نظر ہو گیا اچھے صاحب اس کے ساتھ آخری ایک چیز ابھی جو میرے ذہن میں آئی ہمارا جو اگری کالیج روڈ ہے چھوٹا سا لنگ روڈ ہے یہ بہت تباہ حالی کے شکار ہے سٹوننٹس نے کچھ دن پہلے بھی بڑا ایک احتجاج کیا اگر آپ کے بس کچھ فنڈ ہو ایک یہ کالیج روڈ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے یونیورسٹی کی بات کی کہ آپ نے ابھی بھی ان کو فنڈ دیا ہے پچپن کروڑا آپ کا پڑا ہوا ہے کمر صاحب ایڈوکیٹ اس کمیٹی کے چیرمین ہے اور ہمارے ملک نحمت ریمان صاحب ہے ہم نے یہاں ایک جگہ دیکھی آئے تھے وہ انہوں نے کہا جی کہ سکول کی بلڈنگ ہے کوئی بلڈنگ کل دے آپ کا پچپن کروڑ ہے وہ ہو جائے گا وہ پچپن کروڑ لگے گا جو وابڈہ کی یہاں پر دو سو کنال جگہ ہے اس میں یونیورسٹی کیمپس بنے گا جہاں آپ بات کریں نا اگی اگی میں ابھی سڑکوں کا پیسہ ہم نہیں رکھ رہے کہ کل سڑکیں رکھیں گے پرسوں پھر ہم سوئی گیس ڈالیں گے توڑیں گے یعنی سوئی گیس کی وجہ سے یہ یہ رکا ہوا ہے میں اس دن گیا تھا وہ سابزادہ صاحب کی فاتحہ کیلئے میں نے ان کو کہا پہلے میں آپ کا سیوریج کا نظام کر لوں جہاں جہاں سیوریج ڈالے گا اپیٹائٹس ہی ختم ہوگی دیں گی ختم ہو جاتی ہے اور ہم کہتے ہیں جی بڑا بخار ہو گئے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ پانی صاف ہی دیتے ہیں شکریہ اللہ حافظ